صفحہ داہر سے باطل کو مٹایا ہم نے نوئے انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے صفحہ داہر سے باطل کو مٹایا ہم نے نوئے انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے ترکابے کو جبینوں سے صدایا ہم نے ترکابے کو سینے سے رگایا ہم نے پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو تو بھی دلدار نہیں علامہ نے جب یہ بات کی نا شکوا کیا تو ہمارے علماء اکرام نے علماء کو پکڑا علامہ کو پکڑا کہنے لگے اندامہ تمہاری جو قلم ہے یہ کس طرف نکن پڑی ہے اور یہ کس طرح فضاء میں رکس کر رہی ہے اور اس کو پیچھے موڑو علامہ نے پھر ان علماء اور پیرانِ عزام جو آج کے کل کے پیروں کے بچے ہیں جن کے پاس نہ شریعت ہے نہ طریقت ہے ان کو جھنجوڑا اکبال نے کہا وہ مسندوں پہ ناز کرنے والے وہ بڑی بڑی خانکہوں پہ بیٹھنے والے کہاں ہو تم وہ کیسے ہیں نغمہ کو جاؤ من کو جاؤ سازو سقنی بہان نیست سوہ کا دارمی کشم ناکہ بیز امام راہ تو اکبال نے انہیں پکڑا اور کہا نوے انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے سفہ داہر سے باطل کو مٹایا کس نے تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے تیرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے پھر اس نے ان مولویوں اور پیروں کو پکڑا کہہ رہے لگے یار تم کون ہو ٹھے وہ آبا تمہارے تو تم کیا ہو وہ کہتے ہیں نا ہمارا دادا بڑا تھا اس نے بڑی مسند چلائی ہے اس نے بڑا کام کیا ہے پدر مند سلطان بہت وہ بہت بڑا تھا تمہاری ایسیت کیا ہے تمہاری چیز کیا ہے تم نے کیا کیا دین اور قرآن کے لیے تم نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا تو بالکات تھے وہ آبا تمہارے تو تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظرے فردہ ہو وہ زمانے میں تھے معزز مسلمہ ہو کر تم خال ہوئے تاریخ قرآن جب نے قرآن کو سینے سے لگایا ہے دنیا میں آبا میں ایک چھوٹی سی بات کر کے قرآن پہ ختم کر دوں گا چھوٹی سی اس کو روپ ہو حضرت کے علامت الاسر مفتی شیر محمد سیلی صاحب اور میرے دعلوم بھیرہ شیر کے ہمارے سے سینئر شاہین ہیں یہ علامت حیدری صاحب ارسد نمید حیدری صاحب میری کوئی اوقات نہیں ہیں علماء کے سامنے تقریر کرنا لیکن مجبوری ہے کہ ان کے سامنے اوپر بھی بیٹھ گیا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق سچ ادا کرنے کی توفیق اتا کرنا آمین حضرت مجلس ایک ہی بات کر کے آپ سے اجازت لیتا ہوں قرآن کی بات کر رہے تھے کہ بڑے لوگوں کو قرآن کبھی نہیں بتا قرآن کیا ہے اس کو قرآن اور قرآن میں بھی فرق ہے امام شافی اور امام ابو حریفہ کا اس میں بھی اختلاف ہے اس مجھ پہ بھی لیکن وقت نہیں ہے صرف چھوٹی سی بات کر کے آپ سے اجازت لے دوں گا جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا مطلب ہے کیا ہے روح زمین کا کوئی مصنف محرر رائٹر جب اپنی بھوک لیکھتا ہے تو انگلیس میں اس کے پہلے بھرق کو کہتے ہیں پرییمبل ہمارے اردو میں کہتے ہیں دیبا چاو تو اس کے پہلے بھرقے پہ وہ لکھتا ہے یار اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تجھے متنبع کریں تجھے تنبیہ کریں تجھے پکڑیں کہ یار آپ نے یہ غلطی کی ہے تو یہ پروف ریڈنگ کریں لیکن قرآن کیسے کتاب ہے جس کے اللہ میں شروع میں لکھا ہے ذالکالکتاب اللہ رہا ہے رات مجلس ایک دو باتیں آپ سے عرص کرنی ہیں پھر آپ اس کا قریب کو وائنڈ اپ کریں حضرت علامہ فرما رہے تھے نا کہ ہمارے ہاں بچے جو رہے ہیں وہ اچھے گریمر سکول میں جاتے ہیں موڈرن سائنسز پڑھتے ہیں وہ کیمیسٹری کے علم کو بائیو کے علم کو دنیا کے جو جدید علوم ہیں ان سے مزین ہیں راستہ ہیں لیکن انہیں قرآن کا نہیں پتا حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ جتنے دنیا کے علوم ہیں یہ سب کچھ نکلے قرآن میں سے حضرت عبداللہ بھی اپنے عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری اونٹ کی رسی کھن جائے تلاش نہیں کرتا بلکہ میں قرآن کھور لیتا ہوں قرآن میں اونٹ کی رسی بھی دیتا ہے لوگ انہیں قرآن کو نہیں پڑھا جیسے علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے قرآن کو وہ لحاق میں ایک گھر میں رکھا ہو رہا ہے کیا پتا ہے قرآن کی کیا شان ہے قرآن کی کیا عظمت ہے جو قرآن کو پڑھ لیتا ہے نا وہ حسین ابن علی کا کردار دا ہے پھر وہ زمانے میں جو کچھ بھی ہو وہ برداشت کرتا ہے جو قرآن پڑھ جاتا ہے اور جن علماء نے قرآن پڑھا ہے انہوں نے پھر قرآن کا حق بھی ادا کیا ہے وہ چاہے جیل ہو چاہے وقت کی کوئی بھی صعوبت ہو وہ برداشت کرتے ہیں صرف قرآن کے لئے اللہ کے دین کے لئے حضرات مجلس قرآن کیا ہے کیا مقام ہے قرآن کا اس میں ایک ہی بات ارز کر کے آپ سے اجازت لے رہا حضور علیہ السلام کے موجزوں میں سب سے بڑا موجزہ بھی قرآن ہے قرآن ہے اس دور کے جو لوگ تھے انہیں اپنے اوپر بڑا ناز تھا کہ ہم ہماری عربی لینگوچ ہے ہم عربی ہیں ہمارا لٹریچر آرہا ہے ہم کلام میں لغت میں بولنے میں ہمارا باڈی لینگوچ ہماری گفتگو میں نکھا رہا ہے وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ آنا عربی وان تاجمی اصلا عربی بولا نالا ہے تو ساں عجمی ہو تو ان کے پتہ اصلا تو آرہا تو آلہ گفتگو کر دیا ساڑے گفتگو دا دکھار تو آرہا تو اچھا جب انہوں نے یہ بات کینا تو میرے آنکھا کے علیہ السلام کی حضرت میں جبریل امین حاضر تین آیات لے کر جبریل امین نے ہاتھ باندھ کے انس کی یا رسول اللہ یہ تین آیات بیت اللہ شریف کی دیوار پہ رکھا دیں وہ فصاحت و بلانت جاننے والے وہ لیٹریچر پہ ناز کرنے والے وہ لغت کو جاننے اور پہچاننے والے ان کو کہیے ہے کوئی مائی کا لائی جو اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں